اسلام علیکم ناظرین پولیٹکس باکس مکشاہ مدید میں ہوں علیہ امجد چودری اور موجود ہو اس وقت پی پی ایک سو انتیس میں پنجاب بھر کی طرح پی پی ایک سو انتیس میں بھی آج کا اگزاد داخل کرائے گئے اور یہاں سابق ایمن نی مرہوم نجف عباد خان سے حال کے صحب زادے صبح اسمبلی کے امیدوار عمیر عباد خان سے حال بھی اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ آج کا اگزاد داخل کرانے یہاں پہنچے عمیر عباد خان صاحب میں سب موجود بھی ہیں ان سے صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ کے خیریت ہے جی الحمدللہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کونسا آپ کے پاس ایسا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہزاروں لوگ آپ کے کہنے پہ نکل آئے جب آپ کافلہ لے کے یہاں سے پہنچے در نجف سے تو اس وقت آپ کے ساتھ ہزاروں افراد شامل تھے میں آپ کی مسادت سے سب سے پہلے جو ہے نا جی شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں اور یقین کریں کہ آج میں نے جو عوام عوام کا یہ جو سہلاب دیکھا ہے اس سے یہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ میرے مرہوم والد جو ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اس میں کوئی میری کوئی ایکسٹرہ کار کردگی نہیں ہے یقیناً کہ میں نے جو پچھلے چار ساڑے چار سالیں اور اس میں دن رات جو ہے عوام کی خدمت کے لیے میں علاقے میں رہا ہوں موجود رہا ہوں جی لیکن یہ سارا کریڈٹ آپ میرا اللہ گواہ یہ مرہوم میرے والد کا کریڈٹ ہے جی گزشتہ عام انتخابات کے بعد عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا یہ سمجھا بھی جا رہا تھا کہ شاید آپ شکست سے دل براشتہ ہو کے یہ ہلکہ چھوڑ سکتے ہیں یہاں سے جا سکتے ہیں بیرون ملک جا سکتے ہیں یا پھر بیرون شہر جا سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پہ ڈٹے رہے کتنے مشکلات رہیں اس دوران میں لیمجل صاحب یہ جو ہم نے پچھلا دور جو گزریا ہے پی ٹی آئی کا دور جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین دور تھا ہمارے لیے میرے گروپ کے لیے کیونکہ میرے والد مرہوم دوہزار دو میں پہلی دفعہ بنے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ اپنی قسمت خود لے کے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے شکست کا سامنا نہ کیا ہماری کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پچھلا الیکشن ہارے کیونکہ ہماری جو اینہ جی حلقہ بندی میں ہمارا پورا میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ ڈسٹرک جنگ میں میں واحد کینڈیٹ تھا جو بغیر حلقے کے الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئے دور میں ہمارے جو حریف ہیں وہ فیڈلل منسٹر رہے بلکہ رانا شعباز احمد پارلیمانی سیکرٹری رہے آپ کے صبحی سیبزادہ امیر سلطان صاحب وہ نیشنل گورنمنٹ کے فیڈلل پارلیمانی سیکرٹری رہے اور بہت ہی جو ہے نا جی تکلیفیں ہمیں ملی ہیں ہمارے گروپ کو بھی ملی ہیں لیکن الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ میرا پورا گروپ ثابت قدم رہا ہے کسی ایک بندے نے بھی جن کا تعلق پہلے میرے والد کے گروپ سے رہا ہو کسی ایک بندے نے علی امجد صاحب ہمیں نہیں چھوڑا جی مختلف ادوار آپ کے ساتھ آئے ابتداء میں آپ افتخار خان بلوج کے ساتھ پھر کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ آپ مولا سے معاویہ کے ساتھ دیکھے گئے پھر نواب بابر کان سے آل صاحب کے تو یہ تجربات کیسے رہے تلق تھے ٹھیک تھے کس کے ساتھ تلق تھے کس کے ساتھ ٹھیک رہے جہاں تک یہ سوال ہے نا جی افتخار خان صاحب کا جی وہ میری ان سے جھنگ میں ملاقات ہوئی فقط اور ملاقات کے اندر ہی کو ان کے ساتھ ساتھی تھے جو انہوں نے ہماری جو پکچر تھی وہ وائرل کر دی اور ان دنوں میں گورنمنٹ آف پنجاب نے لوکل باڈیز جو الیکشن ہے ان کا آناؤنس کیا ہوا تھا تو وہ ہم نے سوچا تھا کہ چلیں ہم اس الیکشن کی حد تک ہمیں کٹھے الیکشن لڑنا چاہیے وہ جیسے وہ تحصیل ناظمی والے الیکشن لیٹ ہوئے ہمارے بھی جو ہے راستے آپس میں جدا ہونے لگے اور مزید جب فیصل جبوانہ صاحب کا یہ جو الیکشن آیا تھا جی زمنی اس میں وہ کیونکہ پی ایم ایل این کے خلاف گئے تھے انہوں نے پارٹی پالیسی سے انعراف کیا اور تب ہی ہمارے پروپر جو ہے نا جی راستے وہ جدا جدا ہو گئے باقی جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے وہ ہمارے سیال بھائی ہیں آج بھی میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے میری ان کے ساتھ فقط دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں نہ ہی کبھی مولانا صاحب نے یہ آکے میڈیا پر اعلان کیا ہے نہ ہی یہ کبھی آج تک آپ نے میرے طرف سے سنا ہوگا کہ مطلب ہم کٹھے ہیں ہمارا الہاق ہو گیا ہاں یہ البتہ یہ لوگوں کا شوق ضرور ہے ایک ڈیزائر ضرور ہے کیونکہ ہماری پولٹکس ہے انٹی سہبزادگان تو مولانا صاحب بھی کیونکہ انٹی سہبزادگان ہے اور میری بھی والد صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سہبزادہ سہبان کے ساتھ الیکشن لیڑا تھا اس وجہ سے لوگوں کا یہ شوق تھا کہ انٹی سہبزادہ جتنی فورسز ہیں ان کو کٹھا ہونا چاہیے مرہوم نجف عباس خان نے یہاں پہ ایک عام آدمی کے ساتھ تعلق کی جو سیاست ہے اس کو پروموٹ کیا وہ اس کے بانی بھی کہہ جاتے ہیں کہ عام آدمی کی جو سیاست ہے اس کو انہوں نے پریوریٹی دی تو آپ کی ترجی کیا ہوگی کیا دھڑے کی سیاست اس کو آپ ترجی دیں گے یا پھر عام آدمی کے ساتھ جو آپ کی تعلقات ہیں براہراز وہ زیادہ اہمیت رکھیں علیہ امجد صاحب میں نے کوئی ایسا کام یا قدم نہیں اٹھانا جو میرے والد نے مجھے ٹرے نگنا دی ہو اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے بہت بڑے بڑے مقابلے کی ہیں بڑے بڑے پولٹیکل فیملیز کو ہرائیا ہے اور اس کی مین جو وجوات تھیں وہ عوام کا پیار تھا عوام کے اندر ڈائریکٹ جا کر ان کی پہچان تھی ان کی عزت عام انسان تک ان کی رسائی وہ بہت ہی آسان تھی جیسے کہ یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ رات کے ایک دو بجے بھی اگر کسی نے میرے والد مروم کو کبھی فون کیا ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہیں حل کر کے کال بیک کروں گا کہ میں ڈائریکٹ پبلک کی سیاست کروں اور جہاں تک دھڑوں کا سوال ہے دھڑے دیکھیں جی سیاست میں حقائق ہے یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے جو آپ نے کی ہے بغیر دھڑے کے بھی سیاست نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے موزے میں یونین کاؤنسل میں اس کے ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے ایک رتبہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوتا ہے اور وہاں کی جو وہ لوکل جو ہمارے ووٹر سپورٹرز ہوتے ہیں وہ ان سے منسلک ہوتے ہیں اس لیے دھڑوں کی بھی عزت کریں لیکن عوام کی چوبیس گھنٹے خدمت کریں تین مختلے فیکٹرز اور شخصیات سے آپ کا اس وقت مقابلہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف رانہ شہباز احمد کان اور اپنے ہی قریبی عزیز جو آپ کے گروپ کا حصہ تھے ان میں سے کسی ایک سے خوف زدہ ہے خوف زدہ تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جو سر پر چوبیس گھنٹے کفن باندھ کر نہ چلے اور میرے مولا نے کربلا میں جب یہ وقوع ہوا تھا تو ان کے شہزادے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ مجھے سب سے پہلے بھیجیں جنگ کے میدان میں تو ظاہری بات ہے بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں جی تو میرے مولا علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پر آگے رہے یا موت ہم پر آگے رہے تو میں تو ورکر آدمی ہو جی میں تو نیچے بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتا ہوں کوئی گندے کپڑے میں آیا ہے میری ترجیح ہے کہ میں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤں بلکہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کوئی غریب آئے کوئی بزرگ آئے اور وہ آپ کو آتے ساتھ آکے ملے اور آپ کے گوڑوں تک نیچے چلا جائے اور ہاتھ لگائے اور مجھے بڑی یہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ عزت زلط میرے رب نے دینی ہے رزق کا بادشاہ وہ رب ہے موت و حیات کا مالک وہ ہے یہ جو ہمیں اسیمبلی میں بھیجتے ہیں ایسی والے کمروں میں بھیجتے ہیں ان کی جگہ پاؤں پہ نہیں ہے علیہمجد صاحب ہمارے دل میں ہونی چاہیے تو مجھے کسی کا خوف نہیں ہے انتخابی حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی رارہ شہباز عمد خان کا گروپ ہے نوازش علی خان کا ہے کیا پریارٹی کیا ہوگی کہ کس کے اندر رکھنا ڈالیں زیادہ سے زیادہ علیہمجد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے والد مرہوم کا گروپ ہے وہ ہی میرے ساتھ مخلص ہو کہ جیسے آج آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب جو جتنی عوام آج آئی ہے آپ ڈسٹرک جھنگ میں اور ہمیشہ آپ جو تجزیہ کرتے ہوں میرٹ پہ کرتے ہیں بغیر فیور کے آپ تجزیہ کرتے ہیں اور میں یقیناً بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ جب آپ رات کو اپنا کولم لکھیں گے میں سمجھتا ہوں ڈسٹرک جھنگ نہیں پورے پنجاب میں میں چیلنج سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا عوام کا سمندر کسی کے ساتھ نہیں تھا جو آج درخواست پہ آپ کے اس بھائی کے ساتھ گیا ہے تو میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا میں نے دستک ضرور جا کے کھڑکانی ایک دفعہ ہر کسان کے گھر مزدور کے گھر میں ہر جگہ جا کے اپنے والد کا ووٹ ضرور مانگوں گا وہ آیا رانا شباز صاحب کے متلقہ ہوں گے نوازش علی خان صاحب کے متلقہ ہوں گے میرا کام ہے ووٹ مانگنا جی آپ کا کام ہے ووٹ دینا جی تو میں ضرور مانگوں گا جی کسی بھی گروپ کے ہوں گے ضرور مانگوں گا جی دفت کو سنی اپنے امیر عباس خان صاحب آج ہی ہمارے ساتھ تھے بہت ہی کانفیڈنٹ اس وقت وہ دکھائی دے رہے تھے پورے دمات دکھائی دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد مرہوم نجف عباس خان کی جو اس وقت خدمات ہیں تحصیل احمد پورشال کے حوالے سے تحصیل احمد پورشال کے لوگ آج بھی انہیں اس کا ریوارڈ دے رہے ہیں آج لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پہنچے تو اس میں اس کا کردار ان کے مرہوم والد نجف عباس خان کا تھا نجف عباس خان آج بھی لوگوں کے درمیان موجود ہیں وہ انتخاب بھاری اکثریت سے جیتیں گے اور جیت کے یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں گے جازت دیجئے